وہ ہمارے رسوئی گھر میں ایک چیز کے بارے میں بہت بکھان کرتے ہیں معنی بہت بڑھائی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کھانے کے بعد پان کھاتے ہیں چونہ ملا کر وہ جندگی بھر وات کے روگی ہوں گے نہیں معنی چونہ وہ بولتے ہیں سب سے بہترین واتناشک اوشدی ہے میتھی کا دانہ تو ہے ہی چونہ اس سے تھوڑا ایک ڈگری اوپر ہے میتھی دانے سے چونہ سب سے اچھی واتناشک اوشدی ہے چونے کے بارے میں باغوٹ جی کا بہت بہت ریسرچ ہے بہت ریسرچ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کی دی ہوئی پرچند ماترہ میں عدبت ایسی چیز ہے جو آپ کے بعد کے سب روگوں کو دور کرے گی معنی گھٹنے دختے ہیں کمر دختی ہیں کندہ دختہ چونہ کھائیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں شریر میں کیلشیم جو ہے نا کیلشیم یہ ایک گھٹک ہے مایکرو نیوٹرینٹ اس کو کہہ سکتے ہیں انگریل جی میں سوکشم پوشک تک تو ہے یہ کیلشیم کے بارے میں جو گمبیر بات ہے آج کے ویجیان کے حساب سے جو میں کہنا چاہتا ہوں بھاگوٹ جی نے تو ساڑھے تینہ جار سال پہلے کہہ دیا آج کا ویجیان اس کو پروف کر رہا ہے کنفرم کر رہا ہے وہ یہ کی کیلشیم کی کمی اگر شریر کو ہے تو آپ کو بیسیوں نہیں پچاسیوں بیماریاں آئیں گے کیلشیم کی کمی اگر ہے شریر کو تو پچاسیوں بیماریاں آئیں گیا کیا کیا آ سکتا ہے ہر طرح کا درد آپ کو ہوگا ہر طرح کا ماسپیشیوں کا درد ہڈیوں کا درد سب طرح کا ہڈیوں کی جتنی وکرتیاں ہیں وہ سب کیلشیم کی کمی سے آئیں گے ہڈیوں کے جتنے روگ ہیں وہ سب کیلشیم کی کمی سے آئیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ رکت کے بہت سارے روک کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں رکت کے روک خون کی بیماری پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کف کے روک کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں تو کیلشیم کم نہیں ہونے دینا چاہیے جو ویجیان آج کا کہتا ہے آدھولک ویجیان یہ کہتا ہے کہ کیلشیم وہ مایکرو نیوٹریئنٹ ہے وہ سوکشم پوشک تک تو ہے جس کے شریر میں رہنے پر ہی دوسرے سوکشم پوشک تک تو اپیوگی ہوتے ہیں یہ بارے پندرے سال کا ریسرچ ہے ایک وقت میں میں نے ختم کر دیا کیلشیم کی اپستھتی میں ہی باقی سبھی سوکشم پوشک تک تو اپیوگی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شریر میں ویٹیمن سی کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے ویٹیمن اے کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے ویٹیمن بی کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے اگر ویٹیمن ڈی کا اثر دیکھنا ہے تو بھی کیلشیم چاہیے ویٹیمن کے کا اثر دیکھنا ہے تو بھی کیلشیم چاہیے پروٹین اچھے سے آپ کے شریر کو کام میں آئیں تو کیلشیم چاہیے کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک سے آپ کے شریر کو مدد کریں تو کیلشیم چاہیے فیٹس آپ کے شریر میں ڈیزولو ہوتے رہیں اور جہاں جرورت ہے وہاں لبریکیشن میں مدد کرتے رہیں تو کیلشیم چاہیے مانے سمجھ لیجئے کہ کیلشیم اگر نہیں ہے تو شریر میں سب کچھ بیماریاں آنے ہی والی ہیں اس لیے کیلشیم کی اپلبدتہ شریر کو ہونی ہی چاہیے اب اس کے بارے میں باگبٹی جی کہتے ہیں آدھونیت بجیان نے ابھی پروف کیا باگبٹی جی پہلے ہی کہہ گئے کہ ہمارے شریر کی چالیس ورش کی عمر تک چالیس سے پہتالیس ورش کی عمر تک جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں اسی میں سے ہم کو کیلشیم ملتا رہتا ہے سب سے زیادہ کیلشیم آپ جانتے ہیں دود میں ہے دود پھر دود کے بعد دہی دہی کے بعد مٹھا مٹھے کے بعد مکھن مکھن کے بعد گھی ان سب میں بھرپور کیلشیم ہے پھر آپ نے کھایا سنترہ مسمی نارنگی انگور دراکش جو بھی کھٹے فل آم وغیرہ وغیرہ سب میں کیلشیم بھرپور ماترہ میں ہیں پھر سب سے زیادہ کیلشیم فلوں میں مانا جاتا کیلے میں ہیں کیلہ بھرپور کھانا چاہیے کیونکہ کیلشیم کا سب سے بڑا بندار ہے اور آسانی سے حجم ہوتا ہے تو ایسے جو فل ہیں ان کا جو کیلشیم ہے یہ چالیس پیتالیس سال تک ہمیں آسانی سے ملتا رہتا ہے کیونکہ شریر کی جو بائیو کیمسٹری ہے چالیس پیتالیس سال تک ایک دم درست اور تندرست رہتی ہے جٹھر اگنی بھی تیبر رہتی ہے باقی سب فنکشن ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی پیتالیس کی عمر ختم ہوتی ہے ماتاؤں کو یہ بات مشہ شروع سے کہہ رہا ہوں بہنوں کو ماتاؤں کو جیسے ہی آپ کی پیتالیس کی عمر پوری ہوتی ہے اور آپ کا منسی سائیکل بند ہوتا ہے ماسک دھرم آپ کا بند ہوتا ہے اسی سمیں آپ کو کیلشیم حجم ہونا کم ہونا شروع ہوتا ہے آپ کتنا بھی یہ سب چیزیں کھائیں کیلہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں لیکن کیلشیم اتنا پورتی نہیں کرتا کیونکہ کیلشیم کو شریر میں ڈائجسٹ کرانے والا جو ہارمون ہے وہ تب ہی تک آپ کو ہے جب تک آپ کی ماسک چکر کی شروعات ہے ماسک چکر بند ہوتے ہی یہ ہارمون کم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کئی ہارمونز کم ہو جاتے ہیں تو کیلشیم ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تب آپ کو جرورت پڑتی ہے کہ باہر سے کیلشیم لیں اس لیے سب ماتا ہیں اس بات کو دھیان دیں اور اس کو گانٹ باندھ لیں کہ پیتالیس کی عمر ہوتے ہی چونہ کھائیں کیونکہ اترکت باہر سے کیلشیم اسی سے ملے گا چونہ جرور کھائیں آپ سب کے لئے اور آپ کو بھی ہے چونہ کھائیں کیونکہ آپ کی عمر بھی پیتالیس کی جب پوری ہوگی تو یہ جو کیلشیم ہے وہ آپ کے لئے پریابت نہیں ہے جو فلوں سے اور سبجیوں سے آ رہے ہیں کچھ اترکت چاہیے اور چونکہ باقی سب مایکرو نیوٹرینٹس کیلشیم کی اپستیتی میں ہی کام آئیں گے اس لیے اس پر دھیان دیجئے تو شاید اس لیے اس دیش میں ایک پرمپرہ وکسط ہوئی ہے پان کھانے کی یہ پان کھانے کی پرمپرہ بہت ویگیانک ہے بہت ہی ویگیانک جس نے بھی شروع کی وہ باگ وٹ کا پککا چیلا رہا ہوگا بہت سمجھ کر اس نے یہ شروع کی اور یہ عدبت ہے عدبت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی سب جاتیوں میں اتر سے دکشن پورپ سے پشم یہ پرمپرہ ہے کہیں بھی چلے جاؤ آپ سکھم میں چلے جاؤ اروناچل میں چلے جاؤ وہ بھی پان کھاتے ہیں اور آپ دھر دکشن میں آ جاؤ تو یہاں بھی ہے اتر میں چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ تو یہ پان کھانا بھارتی سبھتا کا ایک بہت مہتپون انگ ہے جو سواست سے جڑا ہوا ہے بس دھیان اتنا ہی رکھئے کہ پان جو ہے چونے کا ہی کھانا ہے پان جو ہے چونے کا ہی کھانا ہے پان کبھی بھی کتھے والا نہ کھائیں کیونکہ کتھا آپ کے لیے اتنا اپیوگی نہیں ہے کتھا سواد کے لیے آپ اپیوگ کرتے ہیں چونہ اور شدی کے لیے اپیوگ کرتے ہیں یہ بات میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج پھر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو آپ کے رسوئی میں میتھی دانا ہو گیا چونہ ہو گیا پان ہو گیا پھر پان کے بعد آپ کو جیرا ہینگ وغیرہ وغیرہ اجمائن یہ سب ہو گئی ایسی کل ایک سو آٹھ اوشدیاں ہیں گریب سے گریب آدمی کی رسوئی میں یہ اوشدیاں ہیں ان کا بھرپور اپیوگ کریے بھرپورت کچھ لائے نعم ainted بھرپورت کچھ لائے سارت بھرپورت کچھ لائے سارت بھرپورت